موسیقی اور وہ کافی ٹائم بعد اپنے ہیرز کو واش کرتے ہیں اسی لیے ان کا جو سی بم ہوتا ہے وہ ڈرٹ وغیرہ کو اپنے اندر کیچ کر کے پیمپلز بناتا ہے اور وہ ہیڈ ایکلی بنتی ہے تو اس کی ریمیڈی کے لیے میں نے سب سے پہلے ایلو ویرا جیل لیا ہے یہاں پر میں نے 2 ٹی سپون ایلو ویرا جیل لیا ہے آپ چاہیں تو پروسس ایلو ویرا جیل بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ فریش میں نے پروسس ایلو ویرا جیل لیا ہے اس کے بعد ہم ٹی ٹوئی آئل لیں گے ٹی ٹوئی آئل کے بارے میں کافی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اور سمپل لینگویج میں اگر میں بولوں تو ٹی ٹوئی آئل ہمارے سکن کو بکٹیریا سے جراسیموں سے پریوینٹ رکھتا ہے اور اس ایلو ویرا جیل میں میں ایڈ کروں گی ٹی ٹوئی آئل کے چند راپ اور آپ کو یہاں پہ ایک ایڈوائز بھی کروں گی کہ اس طرح کے ہیرز پہ کبھی بھی آئلنگ نہیں ہوگی اور کبھی بھی اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ مساج نہیں کرنا ہے ہیر آئل کے بعد جو مساج ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے ٹی ٹوئی آئل ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اسے ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مزید ایزنشل آئل جن لوگوں کے اسکیلپ پہ اس طرح کیا مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اگر وہ ہیر واش نہیں کر پاتے تو ڈرائے شیمپو کا استعمال کریں تاکہ ان کے ہیرز بلکل کلین اور نیٹ رہیں اس کے بعد میں اس میں ایزنشل آئل ایڈ کروں گی اور سب سے پہلے جو ایزنشل آئل میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے روس میری آئل جو کہ ہمارے ہیر کی گروت کو بڑھاتا ہے ہمارے ہیر کو تھک کرتا ہے سب سے بڑی بات وہ ہمارے ہیر میں فنگس کو ویکٹیریا کو بننے سے رکھتا ہے ہمارے ہیر میں ڈینڈرف کو خشکی کو اور آئل کو دونوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے ہیر کی بیڈ سمیل کو دور کرتا ہے اور ہمارے ہیر کو فریش رکھتا ہے روس میری آئل کو بھی ہم نے چند ڈروپ اس میں ایلویرا جیل میں ایڈ کیا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں مزید ایک اور ایڈنشل آئل ایڈ کریں گے اور وہ ہے آئرگن آئل جو کہ کافی بینیفیڈ لگتا ہے ہمارے ہیرز کے لیے آئرگن آئل نہ صرف اسکن کے لیے بینیفیشل ہے بلکہ یہ ہمارے ہیر کے لیے بھی بہت دیز سادہ بینیفیشل ہوتا ہے یہ ہمارے ہیر کو ڈیمیجز سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ سن ڈیمیجز سے بھی بچاتا ہے اور ہمارے سکیلپ میں موسٹرائزر کو لاک کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ہیئر میں مزید جو ڈیمیجز ہوتے ہیں کسی بھی پروڈیکٹ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے تو ان کو بھی یہ پریوینٹ رکھتا ہے صرف ون ٹی سپون اسے ایلویرہ کے مکسر میں ایڈ کریں گے اور ایرگن آئل میں آپ کے سامنے ہی اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے مکس اصل کام اس کی مکسنگ کا ہے جتنی اچھی اس کی مکسنگ ہوگی اتنی ہی اچھی ہماری ریمیڈی ریڈی ہوگی اور اتنی ہی پرسن یہ ہمارے سکیلپ پہ ورک کرے گی یہ ریمیڈی میں نے آپ کے سامنے ہی ریڈی کی ہے اور کتنی ہی آسانی سے یہ ریمیڈی ریڈی ہوئی گی اتنی ہی تیزی سے یہ آپ کے سکیلپ پہ ورک کرے گی اور اسے بیٹ بہت ہی اچھی طریقے سے کرنا ہے جتنی تیزی سے آپ اسے بیٹ کریں گے یہ گریچویلی تھک ہوتی جائے گی ایک تھک میسچر میں یہ کنورٹ ہو جائے گی اور اس کا جو ٹیکچر ہے وہ کریمی ہو جائے گا بلکل کریم جیسے ہم کوئی پیسٹ اپنے ہیئر پر اپلائی کرتے ہیں سیم لائک اسی طرح یہ ایک کریمی پیسٹ کی ٹیکچر میں آ جائے گی مگر آپ نے اسے بہت اچھی طریقے سے بیٹ کر لینا ہے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں سیم لائک اسی طریقے سے بیٹ کرنا ہے اور سیم لائک اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے ہیں دیکھتے رہیے کہ کس طریقے سے یہ ٹرن ہوگی کریمی ٹیکچر میں یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے اسے بیٹ کرتے جانا ہے اور جب آپ اسے بیٹ کریں گے بہت اچھی طریقے سے تو یہ کنورٹ ہوئے گی دیکھیں اس طریقے سے یہ چینج ہو گئی ہے کریمی ٹیکچر میں اور جن کے ہیئر میں کافی اچنگ ہوتی ہے ان کے ہیر میں پمپلز بنتے ہیں اور ہیڈ ایکنی بہت زیادہ ہوتی ہے سکون نہیں ملتا بار بار اچنگ ہوتی ہے ڈینڈرف بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی فنگل انفیکشن ہے کوئی بکٹیریل انفیکشن ہے ان سب کے لیے یہ ایک لا جواب ریمیڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں میں آپ کو اب اسے اپلائے کر کے بھی دکھاؤں گی ہیر میں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور اسی طریقے سے جب ہم اسے بیٹ کریں گے تو میں آپ کو اسے سپون کی مدد سے دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے یہ ٹیکچر اس نے چینج کیا ہے اور اسی طرح کا ٹیکچر ہونا چاہیے اور اب باری ہے اس کو ہیر میں اپلائے کرنے کی اور اس طرح کے ٹیکچر میں جب یہ آ جائے تو پھر ہم اسے بہت ہی ایسی لی جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اپنی سکیلپ میں اور کیونکہ اس میں جو آئل ہیں وہ ایزنشل آئل ہیں جو ہماری سکیلپ کو بہت زیادہ گریزی کر دیتے ہیں اور اس طرح کانٹن بٹ کی مدد سے آپ نے اسے اپنے ایفیکٹڈ ایریا پہ اپلائے کرنا ہے اگر آپ کی پرابلم بہت زیادہ ہے تو آپ اسے ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے ویک میں ایک سے دو دفع بھی یوز کر سکتے ہیں مگر ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سکیلپ کا اور اپنے ہیر کا کافی خیال لگتا ہے آپ کو میری یہ ریمیڈی اچھی لگی ہے تو کومن سیکشن میں ضرور بتائیں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے نیو ویزٹ کرنے والے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ لوگ ایزیلی حاصل کر سکیں چلے تو دے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے جب تک کے لئے اللہ حافظ